حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو تب حضرت علی نے فرمایا دو حسرتیں رہ گئیں ایک کہ جتنا مجھے علم تھا کسی نے پوچھا نہیں دوسرا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں آپ نے فرمایا زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو ایک اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو دوسرا اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے تیسرا اس سے کچھ نہ چھپاؤ جس پر تم اعتبار کرتے ہو آپ نے فرمایا دوست سے سنبھل کے دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سنبھل کے دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں آپ نے فرمایا جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلہ جب تعلہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی زندگی تیز ہواوں کی مانند ہے جس نے اس کی آنڈیاں برداش کر لیں وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھتا سرسبد و شاداب باغ دیکھتا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مسئبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسئبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ عزمائش ہے اور جو مسئبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ جب آپ مسلمان عبادت کرتے ہو تو وسوسے اور خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی نے فرمایا طبی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہاں شیطان کا کیا کام آپ نے فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کے جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ آپ نے فرمایا کہ زندگی دو دن کی ہے ایک تمہارے حق میں دوسرا تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف مت دیکھنا ہو سکتا ہے ان کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل کے اندر غرور کا بیج بودیں تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث حضرت علی نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں اکل ہوتی ہے مگر انسان میں اللہ تعالی نے دونوں رکھی ہیں اگر وہ اکل دبالے تو جانور اگر خواہش کو دبالے تو فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سمارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سمار نہ ہے تو اپنی روح کو سمارو کیونکہ اسے تو رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہوتی ہے جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ازمائش پڑتی ہے آپ نے فرمایا اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں آپ نے فرمایا رسک کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو کیونکہ رسک انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساسات کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ کساب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت ہے لے لو وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا کساب نے آپ سے کہا تازہ گوشت ہے لے جائیں حضرت علی نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی کساب نے بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں اس سے آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ ادھار میں کیوں نہ اپنے پیٹ سے کر روں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غزہ کھلا سکتا ہوں بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو نراز مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درک کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں آپ نے فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر جا کر بیٹھتی ہے آپ نے فرمایا اچھا دوست چاہے کتنا بھی برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت توڑنا کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندہ ہو آگ بجانے کے ضرور کام آتا ہے آپ نے فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے دوست ہویا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو اگر لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ کر آیا تو تمہارا وہ کبھی تھا ہی نہیں بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا اس پر کوئی ایسا فکرہ لکھوالا جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں وزیر گیا اور انگوٹھی پہ یہ لکھوالایا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا